آج کے دار میں عام انسانوں کو بہت سی ایسی چیزیں میسر آ گئی ہیں جنہیں کسی زمانے میں تلسمات کہا جاتا تھا لیکن سائنس اور طب میں بے پناہ پیشرفت کے باوجود انسان آج بھی تواہمات پر یقین رکھتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب اور کم تعلیم یافتہ افراد ہی تواہمات پر اعتقاد رکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف ملکوں میں پائے جانے والی عجیب و غریب تواہمات کے بارے میں بتائیں گے دوستو انڈونیشیا میں اگر کوئی شخص بدقسمتی سے منگل کے دن پیدا ہو گیا تو وہ زبردست مجرم یا قاتل ثابت ہوگا چنانچہ معاشرے کے بہت سے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چین میں اگر کسی کو دوپہر کے وقت چھینک آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اسے بہت بڑی پارٹی میں بلایا جائے گا جہاں اس کی ملاقات کسی بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے اگر چھینک صبح کے وقت آئے تو خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی دوست اس سے قرض مانگے گا کوریا اور بعض دیگر ممالک میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے وہ صبح صویرے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو پہلا شخص وہاں سے گزرے اسے مخاطب کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے اپنا خواب تمہیں بیچا اکثر چینی افراد اپنے گھروں کے باہر ہشت پہلو آئینے لگاتے ہیں چینیوں کے خیال میں اس قسم کا آئینہ جس گھر میں ہو وہ بھوتوں سے محفوظ رہتا ہے بعض چینی بھوتوں سے حفاظت کی سالانہ زمانت کے لیے گھر کے بڑے دروازے کے پاس افیم پانی میں ملا کر چھڑکنا نہایت موثر خیال کرتے ہیں ملائشیا میں زچکی کے دوران مرنے والی عورتوں کے بھوت کو بہت خطرناک خیال کیا جاتا ہے وہاں بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایسی عورتوں کی بدروح نوجوان اور کماری عورتوں پر حملہ کرتی ہے چنانچہ اس سے حفاظت کے لیے بڑے جتن کیے جاتے ہیں وہاں یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہر جنگل کی کوئی نہ کوئی نگران روح ہوتی ہے چنانچہ جب کوئی شخص درخت کاٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو با آواز بلند وہ اس نگران روح سے باقاعدہ اجازت طلب کرتا ہے تواہمات کا تاریکی اور تاریکی کو پسند کرنے والی چیزوں سے کافی گہرا تعلق ہے مثلا کالی رات، قبرستان کے بھوت، اللو وغیرہ فلپائن کے باشندے نومولود بچے کو درخت کے سائے سے بچا کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی پری اس پر عاشق نہ ہو جائے وہاں بہت سے بالغ افراد بھی اس وہم کے تحت تاریکی میں جانے سے خاف کھاتے ہیں بعض تواہمات مشرق و مغرب میں یک سا رائش ہیں مثلا مغرب میں جادوگرنیوں کے متعلق یہ عام عقیدہ ہے کہ وہ جھاڑو کے دستے پر سواری کرتی ہیں فلپائن میں بھی یہی عقیدہ رائش ہے تاہم بعض دیگر عقائد میں کافی تضاد بھی بایا جاتا ہے مثلا یورپ میں چودھویں کے چاند کی روشنی کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا اور مسافروں کو اس کی چاندنی میں سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے جبکہ چین، جاپان، ہندوستان بلکہ پورے عالم مشرق میں چودھویں کے چاند کی روشنی کو بہت عالی اور خوشنصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح مغرب میں کوکروچوں یعنی لال بیک کے ایک دم نمودار ہونے پر وحشت کا اظہار کیا جاتا ہے مغرب میں اگر درزی کی قینچی کھلی رہ جائے تو وہ اسے کاروبار میں خسارے کی اور بری علامت سمجھتا ہے جبکہ ملائیہ اور سنگاپور میں ہر درزی کام کے اختتام پر اپنی قینچی اس لیے کھول کر رکھتا ہے کہ وہ اسے کاروبار میں ترقی کا شگون سمجھتا ہے مغرب میں کسی گھر سے سام کا نکلنا بہت ہی برا خیال کیا جاتا ہے جبکہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس کو اچھا شگون سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جاپان میں گاڑیوں کے لیے ایسے ریجسٹریشن نمبر جن میں آٹھ کا عدد مسلسل آتا ہو مثلاً اٹھاسی یا آٹھ سو اٹھاسی وغیرہ باقاعدہ نیلام ہوتے ہیں اور لوگ اپنی گاڑیوں کے لیے یہ لکی نمبر حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ڈالرز تک کی بولی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں کوریا میں عام طور پر کسی عمارت کی چوتھی اور تیرمی منزل کو چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی شخص چوتھی منزل یا گلی کے چوتھے مکان میں آباد ہونا پسند نہیں کرتا جابان میں انیس، تین تیس، بیالیس اور سنتہالیس سال کے عمروں کو بہت خطرناک اور نامبارک سمجھا جاتا ہے ان کے خیال میں عمر کے ان برسوں میں انسان کسی بھی حادثے اور افسوسناک واقعے کی توقع رکھ سکتا ہے ملائشیا میں اگر کوئی حاملہ عورت کسی ایسی چیز کی خواہش کرے جو عام طور پر ممنوع خیال کی جاتی ہو تو بھی اس کی خواہش کو پورا کرنا ضروری خیال کر جاتا ہے ورنہ ان کے خیال میں پیدا ہونے والے بچے پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے چین اور جاپان میں مردے کی روح کے ساتھ شادی کا رواج بھی موجود ہے ان کے خیال میں اگر کوئی لڑکی کماری ہو اور مر جائے تو اس کی بھٹکی ہوئی روح جب تک شادی نہ ہو گھر والوں کے لیے نہوست اور بدقسمتی کا باعث بنی رہتی ہے بعض اوقات مات کو خوشبقتی سے بھی منصوب کر دیا جاتا ہے مثلا ایک ایسی گاڑی کا نمبر جو حادثے کا شکار ہو چکی ہو ملائشیا میں بہت مبارک خیال کیا جاتا ہے ایسے نمبروں کو لوٹریوں میں کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہندوستان میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی براد کے رستے میں کوئی جنازہ آ جائے تو وہ شادی بہت مبارک ہوتی ہے پودوں پھولوں پھلوں اور اجناس کے بارے میں بھی بہت سے تواہمات رائش ہیں عیسائیوں کے خیال میں سیب بغیر صاف کیے کھانا شیطان کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے دنیا بھر میں سیب کا درخت مقدس چیزوں میں شمار ہوتا ہے اور صدیوں سے اس وہم پر اعتقاد چلا آ رہا ہے کہ سیب کے کسی درخت کو تباہ نہ کیا جائے آسٹریلیا میں اس تباہم پر اعتبار رکھنے والے آج بھی موجود ہیں کہ اگر سینٹ تھومس کی رات کوئی لڑکی سیب کاٹے تو اسے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کافی علم ہو جاتا ہے اگر سیب میں بیج جڑواں یعنی دو چار چھے وغیرہ کی تعداد میں ہوں تو اس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی جلد ہی شادی ہو جائے گی اگر سیب کاٹتے ہوئے کوئی بیج کٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مستقبل کافی تکلیف دے ہوگا اور شادی کے بعد جلد ہی وہ بیوہ ہو جائے گی یورپ کے بہت سے لوگ اس وہم پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یہ جاننا چاہے کہ کون سا مرد اس کے لیے بہتر ہے تو اسے آگ میں ایک کا نام لے کر ایک سیب ڈالنا چاہیے جو سیب بلا آواز جل جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس سے محبت نہیں کرتا اگر کوئی سیب بہت زیادہ آواز کے ساتھ پھٹنے کے بعد جلے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کو بلا جھجک اس لڑکے سے شادی کر لینی شاہیے جرمنی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی نئے سیب کے درخت کے پہلے سیب کو کھائے تو باوجود یہ کہ اس کے پہلے ہی کافی بچے ہوں وہ مزید بچوں کی پیدائش کی توقع رکھ سکتی ہے برطانیہ میں کسی ایسے درخت پر جو مرجا چکا ہو سیب لگنا اس گھر کے سربراہ کی موت کا پیغام خیال کیا جاتا ہے کالی بیری کے مطالق بھی کچھ توقعات موجود ہیں فرانس میں لوگ کالے بیر نہیں گھاتے کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق اس کا رنگ شیطان کی آداد کی اکاسی کرتا ہے جبکہ برطانوی 11 اکتوبر کے بعد سیاہ بیر جمع نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیال میں اس دن کے بعد کالی بیری پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے آپ نے جڑواں عام تو دیکھے ہوں گے ہم لوگ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن اکثر یورپی ایسے پھل کو بہت خوش قسمت خیال کرتے ہیں جبکہ برطانوی اور آسٹریلین یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حاملہ عورت ایسا پھل کھانے سے جڑواں بچوں کو جنم دے گی برطانیہ کے بعض لوگ جڑوں کے درد کے علاج کے لیے آلووں کو کوٹ یا پینٹ کی جیب میں رکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے یا لکڑی کی طرح سخت ہو جائے درخت زمانہ قدیم سے انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں پرانے وقتوں میں یہ وہم عام تھا کہ اگر کوئی انسان کسی درخت کی کوئی شاخ کاٹے گا تو اپنے کسی عزو سے محروم ہو جائے گا جنوبی انگلستان کی لڑکیاں اس تواہم پر یقین رکھتی ہیں کہ ایشن درخت کے پتے پاؤں پر باندھنے سے جس مرد سے وہ سب سے پہلے ملیں گی وہی ان کا شاہر ثابت ہوگا بعض جانوروں کے متعلق قدیم عرب خیال کرتے تھے کہ ان کے پرسرار مخلوقات خصوصا جننات کے ساتھ خاص تعلقات ہوتے ہیں گو، خرگوش اور شتر مرک وغیرہ کو عرب کے بعض قبائل میں آج بھی جننات کی سواریاں خیال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی بے شمار تواہمات پائی جاتی ہیں جیسا کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر سفر پر جا رہا ہو تو اسے پیچھے سے نام لے کر پکارنا برا شگون خیال کیا جاتا ہے اگر کسی کے گھر میں مسلسل لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں تو زچکی کے بعد چالیس دن کے اندر عورت کو اونٹ پر سواری کرائی جائے تو آئندہ سے لڑکے پیدا ہوں گے کنگی کرنے سے اگر کچھ بال کنگی میں رہ جائیں تو انہیں پھینکنا نہیں چاہیے ورنہ سر میں درد ہو جاتا ہے اگر میاں بیوی ایک ہی آئینے میں اکٹھے دیکھیں تو ان میں جدائی ہو جاتی ہے غروبِ افتاب کے وقت کسی کو نمک ادھار نہیں دینا چاہیے ورنہ گھر میں جھگڑا اور فساد پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تواہمات تو اور بھی ہیں بے شمار ہیں اگر ان کی فہرس تیار کی جائے تو ایک کتاب درگار ہوگی